جسمانی امراض کے لیے حکیم محمود الحسن تحیدی چینل کو سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کو ایک ایسا ٹوٹکا بتاتے ہیں جو ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں تھکی تھکی رہتی ہیں یہ تھکی تھکی کمزور خواتین کے لیے طاقت کی چابی ہے یعنی تھکی تھکی کمزور اور خواتین کے لیے یہ طاقت کی چابی ہے یہ غزہ کی غزہ ہے دوا کی دوا ہے کیونکہ روز مردہ کے کاموں میں گریلو زندگی میں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بچاری بہت زیادہ تکلیف اٹھاتی ہیں گروں کے کام کرتی ہیں کچن کا کام ہوتا ہے بچوں کی پیدائش کا معاملہ ہوتا ہے بچوں کو دودھ پلانے کا معاملہ ہوتا ہے بچوں کی پرورش کا معاملہ ہوتا ہے گر کے سارے کاموں کا مسئلہ ہوتا ہے تو بیچاریاں نہ ان کی نیند پوری ہوتی ہے نہ ان کی خوراک ان کو اچھی ملتی ہے نہ ان کو کوئی آرام اور سکون گھروں میں ملتا ہے خوراک کی کمی کی وجہ سے اور بے سکونی کی وجہ سے اور بعض دفعہ ٹینشن اور ڈپریشن کی وجہ سے اور بعض دفعہ بچوں کی پیدائش اور تعلیم اور تربیت اور بے خوابی کی وجہ سے بعض خواتین جو ہیں اسابی طور پر کمزور ہو جاتی ہیں اور ان کو سستی رہتی ہے تھکاوٹ رہتی ہے تو یہ تھکی تھکی خواتین کے لیے طاقت کی چابی ہے جو یہ استعمال کریں گی ہماری ماں بہنے بیٹیاں ہمیں وہ دعائیں دیں گی اور ان کو بہت زیادہ سٹی رائٹ نہیں لینے پڑیں گے بہت زیادہ ان کو کوئی میتھی کبال کے انڈیکشن یا ان کو کوئی اور اس طرح کے جو پین کلر انڈیکشن ہے یا پٹھو کی طاقت نہیں ہے وہ بھی نہیں لگوانے پڑیں گے تو یہ بہت مجرب اور آسان اور غزائی چیز ہے اس کا کوئی نقصان نہیں کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں کوئی بلڈ پیشر ہائی نہیں کرتے کوئی شگر کو تیز نہیں کرتا انہوں نے کیا کرنا ہے سات آٹھ دانے روزانہ انہوں نے خجور کے کسی بھی وقت کھانے ہیں اور اس کے ساتھ نیم گرم دودھ یا حسبے ضرورت موسم کے مطابق تازہ دودھ بھی وہ ایک گلاس تک استعمال کریں ایک گلاس دودھ اور سات آٹھ خجوریں یہ اس کو اپنی خوراک میں شامل کر کے زندگی کا حصہ بنا لیں یہ تھکی تھکی خواتین کے لیے ہماری مائیں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے یہ طاقت کی چابی ہے اللہ پاک تمام بیماروں کو شفای کاملہ جلہ مستمر عطا فرمائے وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمين